ہلو فرینس والکام یو پی ایسی پرپیسن ون لی چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو انڈیا میں آپ کا یہ فورت پارٹ ہے لاسٹ پارٹ میں ہم لوگ کیندریہ اچھ بھومی کے وسائے میں کور کیے تھے یہاں پر جو اڑاولی پروت تھا میوار کا پتھار مالوا کا پتھار بندیل کھنٹ کا پتھار اور پھر یہاں پر باندھیر کھنٹ کا پتھار بگیل کھنٹ کا پتھار یہ سب حصہ ہم لوگ آلیڈی کور کر چکے تھے کیندریہ اچھ بھومی کے وسائے میں ہم لوگ دیکھے تھے کیندریہ اچھ بھومی جو ہے اس کے جسٹ ساؤتھ میں جو سیما بنا رہی ہے وہ ونڈھیان پروت جو ہے اس کی سیما بنا رہی تھی کیندریہ اچھ بھومی کی اب اسی کے جسٹ بعد سے ہم لوگ یہاں پر کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا کا پورا رینج ہے یہ ونڈھیان رینج ہے یہاں پر آپ کو کئی سارا رینج دکھ رہا ہے لیکن آپ کو دماغ میں یہ رکھنا ہے یہ 36 گڑھ ہے اوریسا ہے بیہار ہے جھارکھنڈ ہے تو یہ ایک ریجن ہے یہ ایک پورا کا پورا جو حصہ ہے یہ مدی پردیس والا حصہ ہے تو آپ کو کیندرے اچھ بھومی جب میں بتایا تھا تو یہاں پر بتایا تھا کہ یہ اراولی پروت ہے اور یہاں پر آپ کو میوار کا پتھار تھا جو کی مدی پردیس اور راجستان والے حصے میں تھا یہاں پر مدی پردیس میں مالوہ کا پتھار اسی طرح سے بندیل کھنڈ کا پتھار یہاں پر تھا باندھیر کھنڈ بگھیل کھنڈ تو اس طرح سے وہ جو پورا کا پورا کیندریا اچھ بھومی والا جو حصہ تھا اس کے جسٹ ساؤتھ میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ ونڈین رینج اس کی دکشنی سیما بنا رہی تھی اب اسی ونڈین رینج اور ستپورا رینج کے بھی سے ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے دیکھیں یہ جو پورا کا پورا حصہ یہ ونڈین رینج ہے اور یہ جو پورا کا پورا حصہ ہے یہ ٹکڑوں میں دیکھ رہا ہے آپ کو لیکن یہ پورا کا پورا یہاں تک جو پورا ہے یہ ستپورا رینج ہے اور یہاں پر ایک رینج ہے آپ کو دیکھ رہا ہے تو چلئے کام شروع کرتے ہیں یہ جو ونڈین رینج ہے یہاں پر ونڈین رینج کو گجرات والا جو حصہ گجرات میں ونڈین رینج کا جو بھی حصہ ہے اس کو جوبت ہل بولتے ہیں گجرات میں وندھیان رینج کو جوبت ہل بولتے ہیں اور مدی پردیس والے حصے میں جو یہ وندھیان پروت ہے اس کو وندھیان ہی بولتے ہیں وندھیان پروت اور اس وندھیان پروت کا ہی جو حصہ مدی پردیس اتر پردیس میں ہے اس کو وندھیانچل بولا جاتا ہے وندھیانچل پروت اور اسی وندھیان رینج کا جو حصہ بیہار میں ہے اس کو کیمور پروت بولا جاتا ہے تو کیمور پروت جہاں کہیں آپ کو آئے گا تو وہ کہیں کہیں اس وندھیان رینج کا ہی ایک پارٹ ہے تو کل ملا گیاں لوگ یہ دیکھیں کہ جووٹ ہل وندھیان پروت وندھیان چل پروت اور کیمور پروت یعنی کہ جووٹ وندھیان چل کیمور یہ سب جو ہے وندھیان پروت کا ہی حصہ ہے اور اس کو الگ الگ راج میں الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے گجرات میں اس کو جووٹ ہل بولے مدی پردیس میں وندھیان رینج بولے اتر پردیس میں وندھیان چل بولے اور بیہار میں اس کو کیمور بولے اب اس کے نیچے ایک آپ کو ریور دکھ رہی ہے اس ریور کا نام ہے نرمدہ ہم لوگ اس پر ابھی چرچہ کریں گے الگ سے اب اس کے بعد یہاں پر ایک رینج آپ کو دکھ رہا ہے یہ جو رینج ہے یہ ہے ستپورہ رینج تو اس ستپورہ رینج کا جو کچھ حصہ گجرات میں ہے یہاں پر اس کو راج پیپلا ہل بولا جاتا ہے ستپورہ رینج کا جو حصہ گجرات میں ہے گجرات میں اس ستپورہ رینج کو راج پیپلا ہل بولتے ہیں اور پھر مدھ پردیس میں یہ ایک جو یہاں پر آپ کو ایک رینج دکھ رہا ہے یہ ستپورا ہی رینج ہے اس کو اسی نام سے جانتے ہیں اور اس کے دکشنی حصے میں اسی کا ایک اگلا جو یہ سیرہ ہے اس کو ہم لوگ مہادیو رینج بولتے ہیں تو راج پیپلا ہل ستپورا مہادیو اور ستپورا رینج کا ہی کچھ جو حصہ ہے جو چھتیس گھر والے حصے میں اس کو یہاں پر میکال رینج بولے تو راج پیپلا ہل ستپورا مہادیو میکال تو یہ پورا کا پورا حصہ ہے ستپورا رینج اب اس کا جو ہے آگے اور بھی وستار ہے چھوٹا ناکبور پتھار تک یہاں تک اس کا وستار ہے لیکن کل ملا کے جو ہے یہ انہی تین راجیوں میں مخروب سے وستاری تھے تو یہاں پر کل ملا کے ہم لوگ یہ دیکھیں کہ راج بیپلا ہیل راج بیپلا ستپورا مہادیب میکال یہ سب جو ہے ستپورا رینج کا حصہ ہے اب اس پورے کی پورے ستپورا رینج کی جو سب سے اونچی چھوٹی ہے یہاں پر آپ کو ایک ہائیسٹ پک دکھ رہا ہے چھوٹی دکھ رہی ہے اس کا نام ہے دھوپ گڑھ تیرہ سو پچاس میٹر اس کی اونچائی ہے پنچ مڈھی کے پاس ہے مدھ پردیس میں تو یہ جو ہے ستپورا رینج کی سب سے اونچی چھوٹی ہے اور اگر آپ کو پوچھا جائے کہ یہ کس رینج پر ہے تو مہادیب رینج پر ہے چونکہ مہادیب رینج بھی ستپورا رینج کا ہی ایک حصہ ہے اس وجہ سے ہم لوگ کہیں گے کہ ستپورا رینج کی سب سے اونچی چھوٹی ہے دھوپ گڑھ ہے جو کی پنچ مڈھی کے پاس ہے تیرہ سو پچاس میٹر لیکن مایکرو لیول پر آپ کو یہی دھیان میں رکھنا ہوگا کہ یہ مہادیب رینج کا حصہ ہے یعنی کہ ستپورا رینج کا جو مہادیب رینج ہے اس کا یہ حصہ ہے دھوپ گڑھ یا پنچ مڈھی جو کی پنچ مڈھی کے پاس ہے دھوپ گڑھ یہ آپ دیکھیں اور اس ستپورا مہادیب رینج کے بعد جو یہ میکال رینج ہے جو کی چھتیس گڑھ میں بھی اس تاریت ہے میکال رینج پر ایک یہاں پر آپ کو سب سے اونچی چھوٹی ایک دکھ رہی ہے میکال رینج کی یہ ہے ماؤنٹ امر کنٹک دس سو پینسٹھ میٹر اس کے اونچائی ہے ایک ہزار پینسٹھ میٹر اور یہاں سے ہی آپ کو ایک ریور یہاں پر نکلتی بھی دکھ رہی ہے جو کی نرمدہ ہے ہم لوگ بھی اس پر پھر سے چرچہ کریں گے پھر اس کے ساؤتھ میں ایک آپ کو یہاں پر پتھار دکھ رہا ہے اس پتھار کا نام ہے بیتول کا پتھار بیتول کا پتھار اس کا جو وستار ہے مدھپردیس اور مہاراستہ والے ریجن میں ہے مدھپردیس کے جس نیچے یہ مہاراست ہے تو مدھپردیس اور مہاراست والے ریجن میں ایک آپ کو پتھار دکھ رہا ہے یہ ہے بیتول کا پتھار اور اسی پتھاری حصے میں ایک آپ کو رینج بھی دکھ رہا ہے یہ ہے گوالیگرڈ رینج جو کی مہاراست والے حصے میں ہے اتری مہاراست اور مدھ پردیس کے سیما کے پاس یہاں پر اوستیت ہے گوالیگرڈ رینج تو کل ملا کر یہ جو رینج تھا گوالیگرڈ رینج تھا اور اس بیتول کے پتھار سے ہی مدھ پردیس سے ایک ندی آپ کو نکلتی ہوئے دکھ رہی ہے یہ ہے تاپی ندی تو یہ نرمدہ ندی تھی اور یہ تاپی ندی اب یہاں پر چرچہ کرتے ہیں کہ یہ نرمدہ ندی آپ کو میں بتایا تھا کہ جو پرائیدوپیہ بھارت ہے پرائیدوپیہ حصہ ہے دکھشن بھارت والا حصہ اس کی جو ڈھال ہے یہ اتر کی اور ہے اور پسیم سے پورب کی اور ہے یعنی کہ جو بھی ندیاں ہونی چاہیے یا تو وہ اتر کی اور بنی چاہیے یا پھر وہ اس پوروی حصے کی اور بنی چاہیے کیونکہ جو پسمی حصہ ہے یہ جادہ اونچہ ہے اور جو پروی حصہ یہ کم اونچہ ہے تو اس کا جو سلوپ ہے ڈھال ہے یہ پسیم سے پورب کی اور ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نرمدہ ندی اور تاپی ندی یہاں پر بانکی جتنی بھی ندیاں ہیں سب پسیم سے پورب بہتی ہے لیکن یہ دونوں ندی پورب سے پسیم کی اور جا رہی ہے اس کی وجہ جو ہے بس یہ ہے کہ یہ جو دونوں ندیاں ہیں یہ بھرنس گھاٹی سے ہو کر بہتی ہے بھرنس گھاٹی سے ہو کر بہنے کا مطلب یہ کہ جس طرح سے آپ جیسے کہ یہ ستپورا رینج دیکھ رہے ہیں تو ستپورا رینج جو ہے اگر آپ اس کو ایک پورا کا پورا سنکھلا مال لیں اگر اس کو ٹکڑوں میں آپ دماغ میں نہ رکھیں ایک سمجھانے کے مقصد سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ایک بلوک پروت کا ادھارن ہے مطلب یہ کہ بلوک پروت کا مطلب کہ اس کے اتر اور دکشن دونوں ہی بھاگ والا جو بھومی ہے وہ دھس گیا تو دھسنے کی وجہ سے بھرنسن ہونے کی وجہ سے اپنے آپ جو یہ کھڑا والا حصہ بچ گیا اونچا والا حصہ یہی ستپورا رینج ہے تو بلوک پروت اسی کو بولتے ہیں جب دونوں آس پاس کی بھومی جو ہے بھرنسن پرکریا کی وجہ سے نیچے دھس جائے تو بیچ میں جو کھڑا ہوا حصہ بچے گا اونچا حصہ اسی کو ہم لوگ بلوک پروت بولتے ہیں تو یہ جو ستپورا رینج ہے یہ بلوک پروت کا ادھا رینے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر والا جو یہ ہے ایک بھرنس ہے یعنی کہ یہ جو حصہ ہے یہ دھسا ہوا ہے تو اس گھاٹی سے ہو کر بہنی کی وجہ سے نرمدہ ندی اور یہ تاپی ندی دونوں ہی بھرنس گھاٹی سے ہو کر بہتی ہے تو اس وجہ سے اس کا جو ڈائریکشن ہے یہ پسیم سے پورب کی اور ہے معافی یہ پورب سے پسیم کی اور ہے نہ کی پسیم سے پورب کی اور جبکہ باقی سبھی ندیوں کا جو ڈھال ہے وہ پسیم سے پورب ہے اور ان دونوں ندیوں کا جو بہا ہے یہ پورب سے پسیم کی اور ہے کیونکہ یہ دونوں ندیاں بھرنس گھاٹی سے ہو کر بہتی ہیں اب یہاں پر آپ کو ماؤنٹ امر کنٹک دکھ رہا ہے جو کہ میکال رینج کا ایک حصہ ہے یہاں سے نرمدہ ندی آپ کو نکلتی ہوئی دکھ رہی ہے دراصل یہاں سے تین ندیاں نکلتی ہیں ایک جو یہی سے مہاندی بھی نکل رہی ہے مہاندی جو کہ اس بنگال کی کھاری میں گر جاتی ہے ریور والے حصے میں ہم لوگ اس کو اچھے سے دیکھیں گے اور یہاں سے نرمدہ نکلی مہاندی نکلی اور ایک ندی سون ریور نکل رہی ہے جو کہ آگے جا کر گھنگا میں جا کر مل جا رہی ہے تو اس طرح سے یہ تین ندیاں یہاں پر نکلتی ہوئے آپ کو دیکھیں اور اس کے بعد یہ جو تاپی ندی ہے یہ اس گوالیگر کا جو بیتول کا پتھار ہے اس والے ریجن سے یہ نکل رہی ہے مدپردیس والے ریجن سے ہی مدپردیس میں ایک جلہ ہے بیتول جلہ وہاں سے اس کا جو ہے اسی جلے سے ہو کر یہ اس کی شروعات ہو رہی ہے ادگم ہو رہا ہے اور فائنلی جا کر یہ دونوں ندی جو ہے گجرات والے حصے سے اس عرب ساگر میں یا کر مل جا رہی ہے تو اس طرح سے یہ پورا کا پورا جو حصہ تھا اس کو ہم لوگ کور کیے اب اس کا کچھ فیچر آپ دیکھ لیجئے یہ جو ویندین رینج ہے یعنی جو بٹ ویندین ویندین چل کیمور یہ ویندین رینج ہے کہ اندریا اچ بھومی کے دکشنی حصے میں یہ اس تھاپیت ہے یا اس کی عوستیتی ہے تو ویندین رینج جو ہے اس میں دھاتوی کھنیج کا ابھا پایا جاتا ہے دھاتوی کھنیج کوئی بھی جو دھاتو ہے میٹل اگر وہ ہے تو اس کا ابھا ہے دھاتوی کھنیج یہاں پر نہیں پایا جاتا ہے لیکن بھون نرمان سامگری جو ہے بھون نرمان پدارت جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ لال بلوہ پتھر اور چونہ پتھر چٹان سے اس کا نرمان ہوا ہے تو یہ لال بلوہ پتھر اور چونہ پتھر سے نرمیت ہے یہ سنگرشنہ اور اسی طرح سے ستپورا رینج جو ہے جس کے بس میں میں آپ کو بتا دیا کہ یہ بلوک پروت کا ادھارن ہے یہ گرینائٹ اور بسال چٹان سے نرمیت ہے تو اس طرح سے بس یہ دھیان میں رکھے کہ یہ والا جو حصہ تھا وندین رینج اس میں دھاتوی کھنیز نہیں پائے جاتا ہے بلکہ بھون نرمان پدارت زیادہ پائے جاتا ہے اس کو بس آپ دھیان رکھئے باقی جب کیندریا اچھ بھومی میں بتایا تھا تو آپ کو میوار کا پتھار مالوہ کا پتھار بندل کھنڈ ان سب کا جو فیچر ہے وہ بھی بتا دیا تھا تو اس رینج میں جو بھی دھاتو وغیرہ کچھ ہے تو اس کے بسے ہم ہم لوگ آلیڈ جان چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دھنیواد